کیا آپ لوگ بھی جب موبیلی یوز کرتے ہو تو اوپر حال چلنے لگ جاتے ہیں تو اپنے پریشان بلکل نہیں ہونا آج کس وڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے انہیں ایرز کو کیسے بند کرنا ہے کیسے ان پوپس آئرز کو بند کرنا ہے پلے سٹور سے آنے والے وہ تمام ایرز جو موسال کے طرح موبیل کی سکرین پر چلنے لگ جاتے ہیں کچھ بھی مشوری کے نیوز وغیرہ کچھ بھی جو چلنے لگ جاتے ہیں آپ نے انہیں کو کیسے بند کرنا ہے موبائل کی سکرین پر دوستو آپ کو دو طریقے سے آرز بند کرنا سکھاؤں گا ایک تو یہ طریقہ کہ اگر آپ کے پلسٹور کی وجہ سے آرز آتے ہوئے تو وہ کیسے بند کرنے ہیں اور دوسرا یہ طریقہ کہ اگر موبائل کی وجہ سے یہ آتے ہوئے مثال کے طور پر موبائل کی وجہ سے یہ آرز چاڑ رہی ہے اوپر مشہور یا کوئی بھی نیوز وغیرہ چاہ رہی ہے تو وہ کیسے بند کرنے ہیں دونوں طریقے آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہے آپنے میںے پلی İر اوپن کر لے ہیں پلی اٹر مرور ایک توم بند کریں گی پہلے میں پلی آٹر اپن کر لینا ہے پلی käytt کے بعد اوپر آپ کو یہ ڈی پی عپ اس کا لوگ نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ تیر جا رہا ہے آپ اپ اپنے کلک کر دیلودا نیچے جو اب کلک کر لینا ہے یہ جو پہلا آپشن کو یہاں نظر آئے گا جنرل آپ نے جنرل پہ کر لینا ہے جنرل پہ کلک آپ نے یہاں پہ نوٹیفکیشن والا جو اپشن ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے اور یہ جو پہلے تین اپنے اپنے ان کو ہونی رکھنا ہے اگر یہ نیچے والے دو اون ہوئے اپنے یہاں سے ڈیلی پرموشن یہ ان دونوں کو بند کر لینا میں نے تو پکا بند کیا ہوا یہ دیکھیں ایٹومیٹکی بند ہو رہا ہے یہ میرے اب ایڈز نہیں آرہے میں نے یہ بند کیا ہوا ہے نوٹیفی بل نوٹیفی بین وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کو کوئی اوفر منظور ہے کہ نہیں وہ اس ورہ سے آپ کو ایڈ دیتے ہیں بار بار آپ نے اس کو بند کر لینا اس کو بند کرنے کے بعد جو اب کریں گے دوسرا سٹیپ دوسرا سٹیپ میں آپ نے سب سے پہلے اپنے موبیل کی سیٹنگ اوون کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سیٹنگ کو نیٹورک انٹرنیٹ جو پہلے نمبر پہ آپ کو اپشن ملے آپ کو اس سے سان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کا کوئی بھی موبیل موڈل ہے آپ کے مبیلس اپنے اوپر سرچ کرنا ہے ڈی اینس پر میں نے ڈی ایڈ سرچ کھ لیا ڈی ایڈ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ والا آپشن آ جائے گا ہے پرائیوویٹ ڈی اینس آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو جو سب سے نیچے یہ دیکھیں میری اوپشن شکر آ رہا ہے پرائیویٹ ڈی این ایس آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو نیچے یہاں پہ ایڈز لکھا ہوگا یا کچھ اور بھی لکھا ہوگا تو آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ڈی این ایس ڈوٹ ایڈ گارڈ آپ نے یہ سپیلنگ یاد رکھنے آپ نے یہی لکھنے ایڈ گارڈ ڈوٹ کوم آپ نے یہ دیکھنے آپ نے یہ والا لکھنے کے بعد یہاں سے اوپر سے سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے بیک کرنا ہے اور یہاں سے اپنے اپنا موبیل کو ری سیٹ نہیں کرنا ری سٹارٹ یہاں سے آپ نے اپنے مویل کو ری سٹارٹ کر لینا ری سٹارٹ کرنے سے کیا ہوگا ری فریش ہو جائے گا اور آپ کے ایڈز جو ہوں گے وہ بند ہو جائیں گے دوستہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ایسی کسی نیکسٹ ویڈیو